مدینہ کے لیے ایک فضیلت کافی ہے کہ یہ امام الانبیاء کا شہر ہے باقی جتنے فضائل ہیں وہ نیچے ہیں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو میرے نبی کا شہر ہے سب سے بڑی فضیلت ہے اور اس کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی ہے اور اس میں قرآن آیا ہے اس میں میرے نبی کے صحابہ رہے ہیں صحابہ کا بطن ہے اور پیغمبر کریم کی جائے ہدرتیں اس لیے اس کائنات میں مکہ مکرمہ کے بعد سب سے بہترین سب سے افضل ترین مقام ہے مدینہ منورہ مدینہ منورہ کئی لوگوں کو مدینہ کے ساتھ عشق بڑھائے لیکن منعفقوں کی طرح ادھر کہتے ہیں مدینہ مدینہ آج عید دی دہار میں مدینہ ہوما نظمیں بنائی ہوئی ہیں اور ان سے پوچھو مدینہ کے امام کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو وہاں بھی ہے مدینہ نبی کی مسجد ممبر پہ بیٹھنے والا مسجد میں ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب کے عقیدے کے بارے میں کیا خیال ہے کہتے ہیں وہ تو وہاں بھی ہے مدینہ سے بڑا پیارے بجاروں کو عشق ہے لیکن میرے نبی کے ممبر کی بات بھی نہیں مانتا مسلح کی بات بھی نہیں مانتا مسلح کی بات بھی نہیں مانتا تو بجو ہے میری طرف تو میں کہتا ہوں یہ مدینہ سے منافقانہ پیارے منافقانہ اگر سچا پیار ہوتا بخاری شریف رقم الحدیث ایک ہزار آٹھ سو اناسی اٹھارہ سو اناسی اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم کا فرمان نکل کر رہی ہے فرماتے ہیں ان الائیمان لا یا عریضو الى المدینہ کما تا اروزل حیتو الى جو رہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب فتنہ فساد کا دور ہوگا تو اصلی ایمان مدینہ میں جو سمٹ کے آ جائے گا جیسے سامپ پہ حملہ کیا جائے اور وہ اپنے بل اور سراخ میں اپنی جان بچانے کے لئے سے مر جاتا ہے لیکن ہے کہ ال ایمان کیا لفظ ہے ال ایمان یہ جو نا آل حدث ان بچاروں کو ایمان اعمال کا نہیں پتا بات اقائد اور ایمان کی رہے فروات تو بارہ سو سال تک مدینہ کا امام حنفی رہا ہے اور ایک صدی سے اوپر سے مدینہ کا امام حنبلی ہے اب حنبلی پہلے حنفی تو حنبلی حنفی یہ فروات کا اختلاف ہے یہ ایمان کے مسئلے نہیں یہ فروی مسائل نہیں اس لیے یہ جو چبل آل حدیث ہیں لوگوں کو بتا یہ انشاءاللہ میں پورا جمعہ آپ کے سامنے ایک بیان کروں گا کہ یہ جو برے صغیر کے لوگڑی آل حدیث ہیں ان کا اور علماء عرب حنبلیوں کے اختلافات کیا ہے ان کا آپس میں کوئی مذہب نہیں ملتا صرف ڈراما کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو اب حنبلی ہیں اور عقیدے میں اللہ کے فضل سے خالصتا اشاعت التوحید والوں سے عقیدہ ملتا ہے پاکستان میں کسی جماعت سے ان کا عقیدہ نہیں ملتا صرف اشاعت التوحید والوں سے اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا یعرض الایمان ایمان پناہ لے گا اقاعد کی بات ذکر کی تو احمد رضا خان نے فتاوہ رضویہ میں لکھا کہ کامل پیر کی چار شرطی ہیں پیر کسی کو بناو تو چار شرطی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ مکہ اور مدینہ کے علماء سے ملتا ہو مکہ اور مدینہ کے علماء سے یہ فتاوہ رضویہ پڑھ رہا ہوں کسی رضوی میں جرعت ہو تو اس کو جھٹلا کے دیکھیں اور پھر کہتی ہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ہر طرف فتنہ فساد ہوگا تو اصل ایمان مکہ اور مدینہ میں استقرار فزیر ہوگا اور اصل جہاں حق ہوگا اور ایمان ہوگا تو ہم پوچھ سکتے ہیں ان لڑوں سے رضا خانیوں سے کہ مکہ مدینہ کے علماء کے تو ساتھ فتاوے آ چکی اور ساتھ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر پہ ضرود نہیں سنتے ساتھ کے ساتھ فتاوے میں لکھا ہے اور یہ آخری وہ میجار اور کسوٹی ہے جس پہ منافق اور مومن کی میجار ہو جاتا ہے یہ جو مسئلہ ہے نا سما اندل قبر کا اس سے پاس ہونا بڑا مشکل ہے بڑے بڑے لڑوں کے بوضو بھی ٹوٹ جاتی ہے یہ آخری سیڑی یہ سب لکھ رہے ہیں تو خیر بات ساتھ سنو میں عزے کر رہا تھا کہ جب درود آمدینہ منورہ تغمبر کریم کا شہر ہے پھر یہاں مہبت ویہ مہبت بی یہاں اشاءات التوحید و سنہ توحید و سنت کے چشمیں یہاں سے پھوٹے اور وہ باغ وہاں سے ہو گئے اس لیے جس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید و سنت کا درز دیتے قرآن مقدس کے موتی بکھیرتے اس کے بارہ میں آپ نے فرمایا ماں بینا بیٹی و منبری روزت من ریاض الجنہ روزت من ریاض الجنہ وقت ختم ہوگی انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یہاں شروع کروں گا اور سوال و جواب کی نشست ہوگی باخر اطابانہ اللہ موسیقی موسیقی